آج ہم بات کریں گے پنجاب کے ایک ترقی پسند اور سماجی و اصلاحی سرگرم کارکن سردار دیال سنگھ مجیٹیا کے بارے میں جنہوں نے اپنی تمام دولت علم کی شما روشن کرنے کے لیے وقف کر دی ویڈیو میں آپ کو ان کے خاندان، دولت، جائدات اور تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ لاہور میں موجود ان کی خوبصورت منشن کے بارے میں بھی جاننے کا بھرپور موقع ملے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا سردار دیال سنگھ مجیٹیا کے خاندان کا کردار سکھ ریاست میں بہت اہم تھا انہوں نے تین نسلوں تک خالصہ فوجوں کو جرنیل فراہم کیے برطانوی دور میں بھی اس خاندان نے اپنی اہمیت برقرار رکھی دیال سنگھ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ ریال سٹیٹ، قیمتی پتھر اور زیورات کے کاروبار سے پبستہ تھے وقت کے بڑے جاگردار ہونے کے باوجود وہ انسان اور علم دوست شخصیت کے مالک تھے انہوں نے اپنی تمام جائدات تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے وقف کر دی کہا جاتا ہے کہ جب 1898 میں ان کی وفات ہوئی تو وہ 26 بڑی جائدادوں کے مالک تھے انہوں نے یہ سب کچھ دو ٹرسٹ کو عطیہ کر دیا جس نے بعد میں لاہور میں دیال سنگھ کالیج، دیال سنگھ پبلک لائبری، دیال سنگھ ہال اور مال روڈ پر واقع دیال سنگھ منشن قائم کی اب ہم اسی منشن کے بارے میں بات کریں گے 1930 میں تعمیر کرتا یہ وی شیبڈ امارت مانو باہیں پھلائیں آنے والے مہمانوں کو کشام دید کہتی معلوم ہوتی ہے اس کا خوبصورت فرنٹ واضح طور پر غیر ملکی آرکیٹیکٹ سے متاثرہ نظر آتا ہے اس کے این وست میں کلنما ایک بڑی گزرگاہ ہے نچلی منزل پر آپ کو بہت سے نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپیوں کی دکانیں نظر آتی ہیں ستم ذریفی کہ اس کا بیسمنٹ ایک کوڑے دان کا منظر پیش کر رہا ہے امارت کے این سامنے بیچ و بیچ ایک تکونی پارک بھی موجود ہے دوسری منزل پر پہنچنے کے لیے بائیں جانب سے سیڑھیاں آپ کو اوپر لے کر جاتی ہیں چونکہ امارت کو کئی سالوں سے پوچھا نہیں گیا لہٰذا اس کی کھڑکیوں میں کبوتر نے انڈے دیئے ہوئے ہیں بالائی منزل پر آپ کو بہت سے رہائشی کمریں نظر آتے ہیں جن میں سے بیشتر بند ہیں اب جب بھی آپ مال روڈ سے گزریں تو ایک بار اس امارت کے سامنے رکھ کر سردار دیالسین اور ان کی خدمات کو خراج تحسین ضرور پیش کیجئے گا سردگید